بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاور شو کے ساتھ میں ہوں آسمان چودری آج کی پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ سیاسی جو ورکرز ہیں ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی دوسری جانب سیاسی قائد دین کی گرفتاریاں شروع ہو گئی اور خصوص ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے کل اسد کیسر کو ایک کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور ساتھی اس کے بعد ہم نے دیکھا فواد چودری صاحب کو بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور آج اس طرح سے ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا ان کے موہ پر کپڑا ڈال کر پیش کیا گیا اور مقدمہ بھی خاصا دلچسپ اس حوالے سے میں دکھائی دیتا ہے جس میں کہ مدعی کا یہ کہنا ہے کہ جی انہوں نے نوکری کا جھانسہ دیا پچاس لاکھ رپے ان کو دیئے اور جب واپس وہ پیسے مانگے تو ان کی جانب سے ایسے قتل کی دھمکیاں دی گئیں اور اس طرح یہ ایک مقدمہ درچ کیا گیا خیر ان کی فیملی کی جانب سے بھی ایک سٹرانگ ریاکشن ان کی اہلیا کہتی ہیں کہ اچانک سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اب بڑے پیمانے پہ اس طرح کی گرفتاریاں ہوں گی تو اس سے کیا سمجھا جائے گا کیا سیاسی جماعت کو ایک خاص جاسی جماعت کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ اس وقت نہیں دیا جا رہا اور ان کے کارکون جو گرفتار ہیں ان کے قائد تو پہلے ہی اس حوالے سے جیل میں ہیں بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم بھی کر لیا دیگر پارٹیوں میں وہ چلے گئے پرویز خٹک صاحب نے کے پی میں اپنی پارٹی بنا لی جہانگیر ترین صاحب ہم دیکھتے ہیں علیم خان انہوں نے پنجاب کے اندر اپنی ایک پارٹی بنا لی اور بڑی تعداد میں لوگ ان کی پارٹی کو انہوں نے جوائن بھی کیا تو کیا الیکشن سے پہلے کوئی واقعی ہمیں لگ رہا ہے کوئی کچھ ایسا تاثر یہ جا رہا ہے کہ کوئی خاص سیلیکشن ہوگی فواد چودری صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات کی کل ڈاکٹر فیدوس آشک آوان صاحب نے ایک پروگرام میں جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کچھ کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے اور ان کی دو رائے تھیں ڈاکٹر سائیوہ کے اس جواب کے بارے میں فواد چودری کی اہلیہ کیا کہتی ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں فیدوس آشک آوان صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ جی ان کی راہیں سیدھی نہیں ہیں پہلے تو ان کی راہیں پوچھیں کہ ان کی راہیں کہاں کس کس پارٹی کی طرف جاتی ہیں جس کی حکومت آتی ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہیں جس کے ساتھ پارٹی بننی ہوتی ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہیں جی ناظرین سیاست میں اگر یہ تلخیاں اسی طرح برقرار رہیں اور پکڑ دھکڑ اگر سیاست آنی آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینجتے رہے تو اس دلدل میں بلاقے سب ہی پھنس جائیں گے پاکستان کو اگر ایک خاص صحیح سنت میں جمہوریت کی جانب لے جانا ہے پاکستان کی معیشت کو ایک خاص دورائے پہ آپ نے ڈرائی ڈائریکشن میں ڈالنا ہے تو ضروری اس کے لیے کہ فیر اینڈ فری الیکشن پاکستان میں ہو جائیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک خاص لیول پلینگ فیل بھی ملنی چاہیے تو یہ تو بہت سارے اس وقت پوائنٹس ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلا تو پھر سبک تو سب کے لیے ہے کہ چراغ سب کے بھجیں گے ہوا کسی کی نہیں آج کے پروگرام میں اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کریں گے جناب محمود مولوی صاحب سینہ رہنمائے پاکستان استحقام پارٹی کے آپ کو وölکم کہتے ہیں پنجوتہ صاحب میں سب موجود ہوں گے سینہ قانوندان ہے پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے اور مختلف کیسز میں آپ ان کو پی ٹی آئی کے دیکھ سکتے ہیں معاملت کرتے ہوئے آپ دونوں مہمانوں کو وölکم کہتے ہیں اس وقت محمود مولوی صاحب یہ جو کل جس طرح سے ہم نے دیکھا فواد چودری صاحب کو گرفتاری ان کی عمل میں لائی گئی موہ پہ کپڑا ڈال کے آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا کیا سیاستانوں کو اس ساتھ اس طرح کا طرز عمل ٹھیک ہے اور وہ تو ہم نے سنا اب آپ کی پارٹی کے ساتھ ہے تو آپ کی پارٹی کا موقع کیا ہے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جس میں یہ کہوں گا کہ جی پکڑنا کانون کے تحت جو بھی اگر کسی ہو کیا ہے اس میں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے مگر جس طریقے سے جو لے کے آ رہے ہیں اور سیاستانوں کو اس کے بالکل مجھے اعتراض ہے کیونکہ آج کوئی ہے کل کوئی اور ہوگا ہمیں دیکھیں سیاستانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل غلط ہے اس کی ایک موہ پہ کپڑا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے یہ کوئی بہت بڑے کرمنل تو نہیں ہے ان کو لے کے آتے ہیں ان کی باقاعدہ ان کو میرے خاص سے ریمانڈ لیتے ہیں اور ریمانڈ کے بعد جو بھی ہونا ہے اس کے اوپر وہ کانونی کاروائی کرتے ہیں تو ابھی کیا واقعی اوفیشلی آپ کی پارٹی کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم نے ایک دو میٹنگز میں تو ان کو دیکھا جب آپ کی پارٹی لانچ ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اس طرح نظر نہیں آئے فردوس آشک آوان کہتی ہیں کہ ہم ان کو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہیں اور باقی ابھی کچھ صحیح طرح سے وہ سامنے نہیں آئے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں پواہ چولی صاحب کے علاوہ بھی جنہوں نے جوائن کیا لیکن ابھی تک وہ ان کی پوزیشن کلیر نہیں ہے اور میرے خیال سے اس میں کوئی خوابات نہیں ہے اگر کوئی جوائن نہیں کرنا چاہتا ہے تو ہم زبردستی کسی کو لینا بھی نہیں چاہتے اس کی ایک ہر آدمی کے ایک انڈیپنڈنٹ لائپ ہے اور انڈیپنڈنٹ سوچے اگر وہ نہیں آنا چاہتے ہیں کوئی بھی شخص ہو وہ نہ آئے میں آپ کو ایک اگزامپل دوں دیکھیں فواہ چولی صاحب ایکٹیب نہیں ہے آلی زہدی صاحب ایکٹیب نہیں ہے وہ کہیں پھر اگر وہ نہیں آنا چاہتے ہیں دیکھیں انہوں نے یہ سوچا کہ نہ آئیں تو نہ ہے وہ تو کہہتا ہے ہم نے سیاست نہیں کروں گا نہ کریں سیاست ٹھیک لیکن ابھی کچھ بیچ کے رستے میں آپ کہہ رہے ہیں پنجوتا صاحب آپ کو بھی ڈسکشن میں والکم کہتے ہیں الیکشن کے اعلان کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا جس طرح سے یہ پکڑ دھکڑ کا سلسل شروع ہو گیا اسد کیسر پہ کوئی کرپشن کا مقدمہ بنا دیا گیا پواہ چودری سے مدعی وہ کہتا ہے کہ جی نوکری کا جھانسہ دے کہ پچاس لاکھ لیے اور اس لیے ان پہ ایف آئی آر کٹ گئی تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کیا اس سے آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ایک تو صاف شفاف ہو سکتے ہیں الیکشن سے پہلے گرفتاریاں ہو گئیں اس کا کیا مقصد آپ کو دکھائی دیا ہے دیکھیں بہت شکریہ ایک طرف تو بڑی خوش آئین بات تھی کہ سپریم کورٹ نے ایک پیسلہ دیا اور اس میں بڑا واضح طور پر صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن نے مشاہورت کے بعد ڈیٹ جو ہے وہ آگئی بات یہ ہے کہ اس وقت جو لیول پلینگ فیڈ والا جو ایشو تھا وہ سب سے چیدہ ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو آپ موقع نہیں دیں گے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اس کے ورکرز کو اٹھایا جائے گا گرفتاریہ کی جائے گی آج بڑی واضح مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پیشاور آئی کورٹ نے بڑی کلیر ڈائریکشن دی کہ جلسے کی اجازت ہے کسی طرح سے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آج مردان میں ایک جو ہے وہ جلسہ ہوا نشیرہ میں یا تھنک آئی تھنک مردان میں تو وہاں پر بقایہ طور پر پولیس جو ہے وہ پہنچ گی موقع کے اوپر اور انہوں نے جا کر جتنی کرسیاں اور جتنا وہاں پر انتظام تھا ایک طرف وہی پولیس نظر آتی ہے جو جا کر خود کرسیاں لگاتی ہے پورا پروٹوکول دیتی ہے اور ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ پورے جو وہاں پر جو فانکشن تھا وہاں پر پولیس نے دعویٰ بولا اور ورکرز کو گرفتار بھی کیا اور وہاں پر کرسیاں اٹھا کر لے کے جو سانگ سسٹم وہاں پر موجود تھا اور یہی پورے کیپی میں پوزیشن ہے تو اسی طرح سے لاہور میں اگر اجازت دی جائے تو وہاں پر بھی پولیس پہنچ جاتی ہے اور بکلا کے چیمبر کیو پر جا کر دعویٰ بولے جا رہے ہیں کیونکہ جی وکیل نے درخواست دی تھی تو اس لئے یہ وکیل بھی محفوظ نہیں ہے تو یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو کیسے آپ کہیں گے کہ فری اینڈ فیر جو الیکشن جو ہیں وہ ہو رہے ہیں جا اس کا پروسس ہو رہا ہے جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا ایک طرف اسب کیسر کو اٹھایا جاتا ہے اسلامباد پولیس اٹھا رہی ہے حالانکہ انٹی کریکشن کے حوالے سے ان کے اوپر مقدمہ درج ہوئے ہیں تو اسلامباد پولیس کا کیا کام ہے ان کو کھانا تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دوزار سترہ کا وقوع تھا اور دوزار پیس میں یہ کمپلینٹ فائل ہوتی ہے اور دوزار تیسے نومبر دو کو یہ ایف آئیات درج کر کے اور گھنانے طریقے سے ان کے گھر میں چھاپا مار کے انہیں اٹھایا جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ یہ سمجھیں دیکھیں آج آپ نے فردوس آشک عوان صاحبہ کا بھی بیان دیکھا انہوں نے کہا جی کہ فواز چودری اپنی کلئر پوزیشن نہیں دے رہے یعنی کوئی طرف دنیا کو بتا رہے ہیں خوف پھیلارے ہیں کہ جو بندہ ہماری طرف نہیں آئے گا کلئر پوزیشن نہیں دے گا تو اس کو جو ہے وہ بلکل معافی نہیں ہے اور اس کو اٹھایا جائے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ان کی اپنی مرضی ہے انہوں نے اگر پاکستان تحریک نصاف سے لا تلقی کا اعلان کیا ہے یا کسی واقعے کے اوپر مضمت کیا ہے تو اب ان کو مجبور دنا کیا جائے کہ آپ لازمی ہمارے ساتھ شامل ہو سب آپ کے در انصافیں ختم ہوں گے یا آپ کو اٹھایا نہیں جائے گا یہ زبردستی کی وفاداریاں چینج کروا کے ملک کے اثر آئین کو مضبوط کر رہے ہیں یہ آئین کی بالدستی ہے یہ قانون کی حکمرانی ہے کوئی ہمارے ملک میں قانون کوئی آئین رہا ہی نہیں ہے اور بلکل ہر روز یہ پامالیاں ہو رہی ہیں بلکل محمود مولوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ جو ابھی ساری گفتگو کی بنجوتہ صاحب نے کہ ان کی جماعت کے ساتھ جو ابھی اس وقت طریقہ کا رکھا گیا ہے وہ شاید درست نہیں ہے اور ان کے لوگوں کو جس طرح سے پکڑا جا رہا ہے اور اب شروع میں آپ نے بھی مضمت کی سیاسی کرکنوں کے ساتھ سیاسی لیڈران کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ابھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو نگران حکومت کیا اس طرح کے معاملات کر سکتی ہے کہ کسی ایک خاص جماعت کو ہی اس کے بعد آپ اس طرح کی گرفتاری عمر میں لے کر آئیں اور پھر کہا جائے کہ ہم واقعی منصفانہ الیکشن یہاں کرانے آئیں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو ہٹا دوں الیکشنز تو ایس پر نارمل پریکٹس ہوئیں اور جو کہ کئی میں کہوں گا سالوں سے ہوتے آ رہے ہیں بلکل صاف اور شفاف جو سالوں سے ہوتے آ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بھی صاف اور شفاف الیکشن ہوئے اس سے پہلے بھی صاف اور شفاف ہوئے تو آج لوگوں کو لیول پلائنگ فیلڈ کیوں چاہیے دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے جب الیکشن ہوئے تو پی ایم ایل این یہی کہتی رہی کہ ہمارے ساتھ ساتھی ہوئے آج کوئی اور کہہ رہا ہے لگر بدکشمتی یہ ہے کہ ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا تو آپ مجھے بتائیں تو الیکشن کے بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس ملک میں اگر آج یہ کہہ رہے ہیں تو الیکشن کے ریزلٹس کو کیا ایکشپٹ کریں گے یا اس کے بعد بھی دھرنے ہوئیں گے اور روڈوں پہ ہوئیں گے تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ پولٹیکل پارٹیز کو کہ اگر وہ یہی جو ہے ایشیوز کو لے کے آپس میں سالٹ نہیں کر سکیں گے تو میں آپ کو بتا دوں پھر تیسری فوج کا آنا ضروری ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اکنومی ہماری اس کو افورڈ نہیں کر رہی ہے کہ انسٹیبل گورنمنٹ رہے اور یہ افراد تفریر ہے تو یا تو پولٹیکل پارٹیز مل بیٹھ جائیں اور ایک سمجھوتا کر کے الیکشنز کو لے کے چلے اور یہ بھی آپس میں طے کر لیں کہ جو بھی الیکشنز جیتے گا اس کے جو ہے میرے خالد سے خوشندی سے اس کو ایکسپٹ کیا جائے گا یہ نہ ہونا کہ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو کہوں پی ٹی آئی نے اسمبلی چھوڑی جب ان کو چیک میٹ ہوا آپ مجھے بتائیں میں تو اس پارٹی میں تھا نا پول آؤٹ ہوا ایم کیو ایم ایم کیو ایم پول آؤٹ ہو گئے ہمیں جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جانا شاہیے تھا مگر ہوتا گیا ہے ہم نے بلہ اڑایا ہم نے کہا کہ ہم تو کھیلیں گے ہی نہیں تو اس قسم سے تو نہیں چلے گا نا اسی حساب سے دیکھیں کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہم نے توڑ دی اسی حساب سے پنجاب کی گورنمنٹ توڑ دی خدارہ میچورٹی سب کو ہم میں آنی چاہیے اگر آپ ڈی سیٹ ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے پوری سٹرنگ نہیں ہے تو آپ اپوزیشن میں بیٹھیں کل آپ حکومت میں دوارہ آ سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کہیں جی میں کھیلوں گا نہیں میں تو روڈ پہ آ کے دیکھیں اس ملک کے فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوئیں گے وہ تو میرے خالصے ابھی کافی واضح سب کو ہو چکا ہے سب نے سڑکوں کو ٹرائی کر کے دیکھ لیا کہ سڑکوں کے اوپر اس ملک کے فیصلے بکل پارلیمان ہی واحد حل ہوتا ہے آپ کا ایک جمہوری طور پہ آپ پارلیمان کے اندر بیٹھتے ہیں لیکن جب آپ کو نہیں لگ رہا کہ کسی کے ہاتھ پیر باندھیں بہت سارے لوگ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بیلٹ پیپر ہے اس پر بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلائنگ فیلڈ ملنا چاہیے نہیں دیکھیں ایک بات میں دوں لیول پلائنگ فیلڈ میں اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا کسی نے کیس کیا کوئی دوسرے نشان پر لڑ لیں اس میں کون سی قبات ہے دیکھیں بلہ نہیں ہے تو گیند لے لیں اور گیند کے نشان پر لڑ لیں اگر مجھے تو نہیں پتا کہ ابھی بلے کا نشان ملے گا نہیں ملے گا ابھی سے ہم کراساریاں کرنا شروع کر دے گا جی بلہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا تو آپ گیند کے اوپر جو ہے لے دیکھیں نا یہ کہنا بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت سمجھتی ہے کہ فیس بک ٹویٹر اور جو ہے یہ واتش اپ کے اوپر الیکشنز ہوتے الیکشنز فیس بک میں نہیں ہوتے دوہزار اٹھا میں پی ایم ایم بھی تو یہی چیزیں بھگت رہی تھی نا تو کیا انہوں نے اب رونا شروع کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اب اس کے پاسٹ میں ہوا ہے پھر پی ایم ایم کے ساتھ ہوا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں as a cultural normal practice practice یہ ہے کہ الیکشن ہار جائیں تو وہ اس کو تسلیم نہ کریں لیکن الیکشنز سے پہلے بھی ماحول شاید سازگار ہونا چاہیے پن جو تھا سب یہ جو ساری باتیں ابھی آپ نے سنی علوی محمود صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرح سے آپ کی جماعت بار بار یہ شکایت کری ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہ بلہ نہیں ہے تو بال لے لیں تو یہ کیا ایسی تیاریاں ہو گئی ہیں کچھ ایسا لگ رہا ہے الیکشن کمیشن ایسا کوئی ایکشن لے گا یا کوئی پابندی یا چیئرمن پی ٹی آئی نہ اہل ہونے جا رہے ہیں الیکشن سے پہلے پہلے کیونکہ وقت تو اب بہت کم رہ گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں کسی طرح سے ان کے اوپر کوئی قدقان نہیں ہے اور وہ بالکل الیکشن جو ہیں لڑیں گے نمبر ون بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے خود ہی جب فیصلہ دیا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور چیرمن پارٹی کی وہ ہوں گے تو وہ فیصلہ ایناؤنس کیوں نہیں کیا جا رہا ابھی تک وہ صرف زبانی جو ہے وہ فیصلہ دینا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ریٹنوں سے دیا جائے کیونکہ یہ اس لیے لیٹ کیا جا رہا ہے کہ ورکرز اور لوگوں کے اندر اور جو جڑے ہوئے ہیں ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے اندر ایسی جو ہے وہ ویم بنے یا ان کے اندر ایسا تاثر بنے کہ پی ٹی آئی کو تو بالکل حصہ نہیں مل رہا تو اگلے دن بھی انہوں نے یہ بیان دیا کہ بالکل جی بلے کا نشان بھی ہوگا لیکن فیصلہ نہیں دے رہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کی اپنی مرضی تھی انہوں نے دیکھا کہ جب عدم اعتماد کے ذریعے جس طرح سے منیاں لگائی گئی ہیں سیندہوس میں وہ عوام میں جانا چاہتے تھے کہ امریکہ کی سازشی انہوں نے ہمیں اٹھایا ہے دو تھرڈ میجوٹی سے وہ آئیں گے اور پھر آکے اس ملک کو بہترین طریقے سے چلائیں گے کسی طرح سے بلیک مل نہیں ہوں لیکن اس کا کیا یہ حل ہے کہ اگر انہوں نے اسمبلی پنجاب اور کے پی میں توڑی تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ الیکشن ہی وہاں پر نہ کروائیں نوے دن کے اندر جب حکومت اپنا ٹائم پورا کر لیتی ہے تو اس کو الیکشن چاہیی تھا کروانا وہ کس طریقے سے کس آئین کے تحت وہ حکومتیں رن کر رہی ہیں تیرہ مہینے کے بعد اگر الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے تو کس طرح آپ کہیں گے کہ دونوں حصوبوں میں یا وفاق میں فیر الیکشن ہوں کیونکہ وفاق میں بھی نائنی ڈیس کے اندر الیکشن نہیں ہوا یہ ساری کسی آن ریکارڈ ہیں تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے اور جو کیفرے کردار جو لوگ جنہوں نے یہ آئین توڑا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا آپ نے بھی دیکھا آپ بھی قانون دان ہے سپریم کورٹ نے ایسا کوئی ایسا نہیں ہوا کوئی ڈیسیئن میں اس طرح نہیں کسی پہ کوئی فکس کیا گیا ہو نا کسی کی رسپونسبلیٹی یا چیف الیکشن کمیشنر بروقت الیکشن نہیں کرا آپ آئے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے ایک آئینی ذمہ داری ہے اور یہ ایک آئینی عودہ ہے ان کا بھی کہ وہ ملک میں بروقت الیکشنز کرائیں ایسا تو وہ نہیں کرا آپ آئے دیکھیں سپریم کورٹ نے اپنی یہ خواہش تو ظاہر کر دی کہ صدر پاکستان نے ڈیٹ دینی تھی الیکشن کمیشن نے ڈیٹ نہیں دینی تھی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آئین کے مطابق صدر پاکستان نے تاریخ دینی ہے لیکن صدر پاکستان نے کے پی اور پنجاب میں جو تاریخ دے لی کیوں نہیں پھر کروائے گی الیکشن صدر پاکستان لیٹر لکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں الیکشن کمیشن جا کر جاتے وہ اتنا بڑا جو ہے ہو گیا کہ آئین سے بالہ تر ہو گیا کہ صدر پاکستان بلا رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ جا ہی نہیں رہے دوسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو انہوں نے خواہش ظاہر کر دی کہ صدر پاکستان نے تاریخ دینی تھی جو کہ انہوں نے نہیں دی لیکن یہ بھی اگر کر دیتے کہ یہ جو دونوں صوبوں میں الیکشن نہیں کروایا گیا تو اس کے اوپر ہم توہینے عدالت کی کروائی اور آرٹیکل سکھ کا جو ہے کچھ آج لگائیں گے جو جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کروائی کرنے جا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا صرف ایک ریمارکس دے دیئے گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا گیا کہ وہ صدر کیونکہ کہتے ہیں کہ امران خان میرا لیڈر ہے لہٰذا پی ٹی آئی کے اوپر زمداری ہے کہ انہوں نے ہیٹ ایٹ نہیں دی دوسری طرف جو ملک کے اندر آئیں ٹھوٹا ہوا ہے جو سٹل ابھی آن ریکارڈ ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں بات نہیں ہو رہی اس طرح سے محمود مولوی صاحب آپ کو جو ابھی ظاہری بات ہے الیکشنز کے حوالے سے ساری بات کر رہے ہیں واقعی کیا آپ کی مقبول جماعت ہے اس وقت پاکستان کے اندر اگر ہم خصوصاً سنجھ یا کراچی کی بات کریں نہیں بلکل دیکھیں ہم سیٹ ایجسمنٹ بھی کریں گے اور سب ساری پارٹی سے بات کریں گے لیکن یہی تو جمہوریت کا حسن ہے ہم لڑائی جگڑے والے لوگ نہیں ہیں کہ معلوم پڑے کہ ہم سب کو چور چور گئے لیکن آج وہی پی ٹی آئی سب سے بات کرنے کو تیار ہے نا پیپلز پارٹی سے بھی بات کرنے کو تیار ہے اور گیسروں سے بھی بات کرنے کو تیار ہے دیکھیں جمہوریت یہی ہے آپ مل بیٹھ کے بات کریں اگر جو ہے سیٹ ایجسمنٹ ہوتی ہے یا الائنس بنتا ہے معلوم صاحب سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے کوئی پی ٹی آئی نے بات نہیں کی صرف اور صرف الیکشن نائنٹی ڈیلز حوالے سے وہ ریکیو سیشن ضرور ہوئی ہے جو کہ آئین کو جو ہے پامال کیے جا رہے اس کو جو ہے فتم کرنے کے لیے ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ٹھیک نہیں دیکھیں ابھی تو وہی سننا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی سے تو بات آپ لوگ کی کراچی میں بھی ہو رہی ہے اچھا کون کر رہے ہیں کراچی میں کون بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں ٹی ٹی آئی کے لوگ پیپلز پارٹی کے گھر پہ جا کے جگہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈپٹی مہر لگا دیں اچھا تو پھر کیوں ہوں ڈپٹی مہر کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں تو یہ کون جا رہے ہیں پیپلز پارٹی یہ ذرا آپ بتا سکتے ہیں آپ کراچی میں ہیں پی ٹی آئی کے جانب سے کون جا رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ انہی کے مطلب اس وقت جو انہی کے لوگ ہیں جو کہ جا کے میٹنگ کر رہے ہیں یا تو یہ اوپن لی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تو جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی میٹنگ نہیں کر رہا تو آپ یہ اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں اڈپٹی مہر کے لیے چلیے یہ تو پارٹی شاہد وہ ڈیسائیڈ کر کے وہ تو پوچھ لیتے ہیں ان سے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے بدقسمتی ہے کہ ڈیموکرسی پارٹیز کے اندر نہیں ہے ساری پارٹیز کے اندر میں آپ کو کہوں کسی ایک پارٹی کی بات ہمارے لوگ وہ ووٹ ڈالنے کیلئے جاتے ہیں وہی کراچی ہے جہاں پر ان کو راستے میں اگواہ کر لیے جاتا ہے کہ آپ نے ادھر نہیں ووٹ دینا ادھر دینا ہے یہ ڈیموکرسی ہے سر میئر الیکشن بجو ہوا سب کے سامنے ایک بات بتا ہے پارٹی میں آپ بھی ہیں میں بھی رہ چکا ہوں کیا پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی پارٹی کی نہیں ہے ہم پریچ کر رہے ہیں ڈیموکرسی اور پریکٹس خود نہیں کر رہے ہیں تو ابھی جو ریسنٹلی جو سر آپ کوئی الائنس آپ کریں گے میں نہیں یہ سوال جو آپ سے پہلے بھی دھو رہایا تھا کہ کوئی الائنس دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے الیکشن کے ڈیٹس آج اوفیشلی ڈیٹس آجائے سر وہ آجائے اس کے بعد نہیں دیکھیں آٹھ فمروری جو آیا نا آپ ایک بات میں بتا دوں آٹھ فمروری ابھی حتمی نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ جب تک ہلکہ بندیاں کمپلیٹ نہیں جاتی ہیں اور اس کے اوپر اوبجیکشنز نہیں ہوتے اس کے بات سپریم کورٹ میں سر اب لکھ کے دے دیا گیا آٹھ تاریخ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو لکھ کے دے دیا نہیں ہو سکتی اس کے خلاف کاروائی ہوگی یہ دیکھ لیں آپ آپ پی ٹی آئی کے فردوس نقوی صاحب کی کلپ اٹھا کے دیکھ لیں فردوس نقوی صاحب نے بڑا اچھا کلپ بھیجاتا پرسوں ٹھیک ہے نا میرے پاس بھی آیا تھا آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تو آٹھ کو آپ کہہ رہے ہیں الیکشنز ابھی بھی ابھی کوئی ایسا شک ہے آٹھ کو الیکشنز کے بارے میں کہ آپ تو سپریم کورٹ نے فکس کر دی ہلکہ بندیاں کمپلیٹ نہیں ہوئیں گی اچھا تو کیسے ہم جزمنٹ دے سکتے ہیں ساری یہ بہانے ختم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے دوزار بائس میں ہو چکی ہے بار بار کبھی ڈی لیمٹیشن کا بہانہ بنانا کبھی کہنا کہ پرفباری ہو رہی ہے کبھی کہنا کہ پیسے نہیں ہے کبھی کہنا کہ جناب سیکیورٹی نہیں ہے وہاں پر سیکیورٹی ہے جب آپ پرویس کھٹک کو اور نواز شریف کو پروٹوکول دیتے ہیں جلسوں کی آٹھ ہزار آٹھ ہزار وہاں پر آپ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کی سیکیورٹی بھی ہے اور وہاں پر آپ کے پاس فائنینشل پرابلم بھی نہیں ہے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں محمود مولوی صاحب ابھی بھی آپ کو لگ رہے ہیں یہ کہ الیکشنز آگے جائیں گے ابھی جو آپ بات 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 کہہ رہے ہیں دیکھیں میں خود چاہتا ہوں کہ الیکشنز جو ہیں آٹھ تاریخ تو ہو جائیں مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ہنڈر پرسنٹ اس وقت جو ہے آٹھ تاریخ کی ڈیٹ نہیں ہے جب تک الیکشن شیڈیون نہیں آتا اس میں رد و بدل ہو سکتی ہے ٹھیک ایسا ہو سکتا ہے تو چلیں آپ دیکھتے ہیں نگران حکومت اس پہ مزید آگے کیا کام کر سکتی پنجوتا صاحب ابھی جو آپ ساری گفتگو سننے اور آپ کوٹ میں ظاہری بات ہے الیکشن کمیشنر نے بھی کہہ دیا صدر کے ساتھ بھی کنسنسس کے ساتھ یہ ڈیٹ سامنے آئی ہے کوئی کسی شک کی کنجائش ہے ہم تو یہ سوال نہیں اٹھا سکتے کیونکہ کہا گیا ہے کہ میڈیا اس حوالے سے کوئی شکوک و شبہات پیدا نہ کرے ابحام پیدا نہ کرے دیکھیں بالکل سپریم کورٹ نے جو حکم دے دیا ہے وہ حکم جو ہے دیا ہے اس کی اوپر جب پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن نے آپس میں مشاورت کی اور انہوں نے ڈیٹ تیین کی کہ ٹھیک ہے جی اس کے آگے پھر نہیں جائے گا اس کے اندر سب سے جو ضروری چیز ہے نا وہ ہے لیول پلینگ فیڈ اس وقت سیلڈ بھی نہیں دی جا رہی پی ٹی آئی کو ہم سپریم کورٹ سے تمام ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے اور باقی مختلف ہائی کورٹس میں بھی ہم نے درخواستیں دی ہیں اور مزید دے رہے ہیں کہ یہ سلسلہ باندھو جلسوں کی اجازت دی جائے کنونشن کرنے کی اجازت دی جائے کمپین کی اجازت دی جائے ہمارے لوگوں کو اٹھایا نہ جائے اس وقت ہمیں جو اطلاع ملی ہے کہ جتنے ٹکٹوں کے حوالے سے ہم نے لسٹیں فرام کی ہیں وہ بھی متعلقہ اداروں تک پہنچ چکی ہیں کہ اب جو ہے نا پس ٹیئر سیکنڈ ٹیئر اور تھرٹ ٹیئر یہ تینوں کو جو ہے جنہ آپ اٹھا لیا جائے گا اور ان کو اندر کرنا ہے تو مطلب نوے فیصد عوام جس پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے آپ پھر پورے نوے فیصد عوام کوئی جو پندرہ بیس کروڑ لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈال لیں یا ملک سے بدل کر دیں تو اس کا سلوشن کیا الیکشن والے دن کیا ہوگا بل فرض آپ کہہ رہے ہیں آپ کی لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اس طرح سے پنجوتر صاحب اپنی مرضی سے پارٹی کا انتخاب کر سکتے اگر بل فرض جیسے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو سیکنڈ ٹیئر پر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے تو الیکشن ڈے پہ کیا ہوگا لوگ کیا کریں گے پھر کس کو ووٹ ڈالنے جائیں گے جو آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جو بھی ووٹ ڈالنے جائے گا وہ بالکل پی ٹی آئی کوئی ڈالے گا لیکن اس وقت یہ ہے کہ جو پرائیوٹ ٹیچرز ہیں نا ان کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ جناب شاید ہائر کر رہے ہیں یا ویسے انگیج کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں کہ وہ پولنگ ڈے کی اوپر موجود ہوں گے یہ کوئی دھاندلی کی طرف جو ہے نا یہ سلسلہ لے جانے کی پوری تیاری بنائی ہے داندلی سب سے پہلی تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کو جب موقع نہیں لیے جائے گا تو یہاں سے داندلی تو شروع ہوگی اس سے اگر پیچھے جائیں تو داندلی جو ہے وہ پنجاب اور کے پی حکومت جو مسلسل کر رہی ہے وہ ہو رہی ہے اور یہ آپ وفاق میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے آگے یہ سلسلہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ایسا چلتا رہے ہیں اس کو آپ میڈیا جو ہے وہ بھی اٹھائے پوری دنیا اٹھائے اور تب ہی ملک کے اندر جائے میڈیا اٹھائے تو میڈیا خود کام جائے پنجوتا صاحب آپ بھی واقعہ میں تمام تر صورتحال سے میڈیا اگر اٹھاتا ہے تو وہ خود کہاں جاتا ہے محمود مولوی صاحب یہ جو ابھی ساری آپ مرتبوس رہے ہیں خان صاحب کا آپ کو سیاسی مستقبل کیا لگ رہا ہے وہ آپ کے لیڈر بھی رہے ہیں لیکن چلیں اب آپ بھارال آپ دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کا سیاسی مستقبل دیکھیں میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو بھی کوٹس فیصلہ کرے گی دیکھیں وہ ایک اچھے میں کہوں گا میری کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے مگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو کوٹس فیصلہ کریں گی دیکھیں ہم اسی ملک میں رہتے ہیں یہ کوٹس ہمارے ہی ملک کے قانون ہے اور میرے خالد سے میرے بھائی وکیلیں ان کو پتا ہے اگر جو کوٹس فیصلہ کریں اس کے اوپر تو نہ میں اوبجیکشن کر سکتا ہوں نہ میرے خالد سے کوئی بھی اوبجیکشن کر سکتا ہے کوٹس نے بٹو صاحب تو فانسی دے دی ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے ہیں بلکل اس کے بعد معلوم پڑا کہ جی وہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا تو اس میں دیکھیں نا اس میں کسی کا قصور تو نے اگر قانون کی تو ابھی اگر وہ کوئی بھی چیز فیصلہ آتا ہے وہ تو قانون کے تحت آگے وہ میرے یا کسی پولٹیکل آدمی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے دیکھیں ہم خود کہتے ہیں کہ جی عدلی آزاد ہے اور اگر عدلی آزاد ہے تو ہم اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں جو فیصلہ عدلیہ کریں کہ ہم اس کو قبول ہے چلیں عدلیہ کے آپ کو تمام طرف فیصلے آپ کے لئے قبول ہوگے آخری بات کروں گے نگران حکومت کیا واقعی جانبدار ہے یہ جو اس طرح کی ابھی خبریں آ رہی ہیں ظاہری باتیں الیکشنز کرانے آئے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں چیف منسٹر صاحب قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ریڈ کارپٹ ڈال دیا جاتا ہے یہ جو شاہی پروٹوکول یہ کلچر ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ تو صرف الیکشنز کروانے آئے تھے اور خصوصاً پنجاب کی بات کروں گی پنجاب صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ پنجاب حکومت بھی جس طرح سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں ان کی کارکردگی پر ان کی جانبداری پر بھی کہ وہ ایک خاص جماعت کو فیور کر رہے ہیں تو پھر الیکشن ڈے پر کیا ہوگا دیکھیں بالکل فیور کر رہے ہیں آپ پروٹوکول دیکھ لیں آپ سی سی پیو صاحب کے سرور دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ کارپٹ کیسے بچائے جا رہے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پورے جناب پنجاب ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو تو وہاں پر جتنے بھی ڈی سی جو ہیں ڈی پیو ہیں وہ سارے ان کی مرضی سے لگائے گئے ہیں اور ابھی بھی سل موجود ہیں پٹواری تک ان کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں تو پھر کیسے فری اینڈ فیر الیکشن ہوگا جب تک یہ سلسلہ بہن نہیں ہوگا یہ سلسلہ دیکھیں یہ تو ایک جماعت کو پروٹوکول دیے جارہے اسی وجہ سے پپلز پارٹی بھی آج کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں شروعانی جو ہے پہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا شاید وہ پہلے سمجھے تھے کہ شاید ہمیں چانت مل جائے اور سولہ میں انہوں نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ مار کی آج انہوں نے دیکھا کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا تو وہ بھی نون لی کیو پر جو ہے نا وہ تنقید آپ کے ایک وائد پی ٹی آئی ہے جو علیدہ کھڑی ہے وہ کیوں کھڑی ہے کیونکہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی اور ملک کے اندر انصاف رول آف لاؤ اور یہ کرپ نظام سے وہ چھٹکارہ جاتی ہے اور اس لیے یہ وائدہ کھڑی ہے اور یہ سارے اس لیے جوڑ کے کھڑے ہیں کیونکہ سب کے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئے ہیں چاہے نایب کے اندر ترامیل کر کے کیسز ختم کروائیں کیونکہ ان کے لیے پر معاملات ہی اتنے زیادہ ہیں وہ چلیں وہ ان کے لیے لگے ایک پروگرام ہم کر لیں گے ضرور آخری بات محمود مولوی صاحب کتنی سیٹیں کراچی سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی جماعت دیکھیں اس وقت جو کراچی کا سنیلیو نظر آ رہا ہے ہم اپنے جماعت ہم دیکھ رہے ہیں چار ایم این اے کے سیٹ اور آٹھ سے نو ایم پی اے کے سیٹیں ہم دیکھ رہے ہیں باقی ایم کیوم کافی اگریسیب ہے پیپلز پارٹی بھی ہے پیچی آئی بھی ہوگی لیکن سب اپنا اپنا شہر لے گی جماعت اسلامی بھی کافی اگریسیب ہے ٹی ایل پی بھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چار ایم اے نے اور آٹھ سے نو ایم پی اے نکالے گی اچھا آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں چلیں بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب پنجوتہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور بلکل اپنی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے پاکستان کے سیاسی معاملات الیکشن کے معاملات کیا ہوتے ہیں بات ہوگی کچھ داخلی معاملات کے حوالے سے لائن آرڈر کا ذکر بھی ہم کریں گے اور سندھ کے خصوصا ہم فوکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کی حالات کیسے ہیں ہمیں جوئن کریں گے جناب بریگیریو ریٹائر حارس نواز صاحب صبحی وزیر داخلہ سندھ ہیں سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں سب سے پہلے تو یہ ذرا بتائیں کیونکہ ابھی ہم نے ذرا پولیٹیکل کچھ باتیں کی تو آپ سے جاننا چاہیں گے سندھ میں ظاہری بات ہے باقی جگہ تو ہر جماعت یہ شکایت کری ہے کہ لیول پلینگ فیل نہیں مل رہا بلاول بھٹو زرداری بھی اسی طرح کی کچھ بات کرتے ہیں تو کیا سندھ میں سب کو لیے ایکولی اپورچونٹیز مل گئی ہیں اس وقت الیکشن کی تیاری پوری ہے نہیں بالکل یہاں تو ہم نے پولیٹیکل بکٹمائیشن کی بات نہیں ہے اگر کسی کے اوپر کوئی کرمینل کیسے دیفٹی ٹیسنگ ورنہ ہم تو کسی کو نہیں کر رہے ہیں آج بھی لوکل گارڈنیز الیکشن میں پی ٹی اے بھی شامل تھی اور ٹی ایل پی بھی جماعت اسلامی نے مل کے الیکشن لڑھے جو ان کو ملنا چاہیے قانون کے مطابق فرم نے سب کو الاغ کیا ہوگا ہے اور لیکن کوئی بھی ہمارے یہاں پر جو الیکشن ناؤس ہو جاتے ہیں ڈیٹا جاتی ہے جو بھی قانون کے مطابق ان کو سیارت ہیں وہ ضرور ملیں گے اپنے وہ کیمپین بھی کر سکتے ہیں we don't want to victimize any party عوام کا مرضی ہے کہ جس کو منڈیٹ دیں وہ پارٹی کا سن میں حکومت ہونے چاہیے اور فری فری ٹارپٹ پران ہمارا بیسکلی ایم ایس کمینچال پورا کریں فری این فری الیکشن کی بات ہوتی ہے تو آپ جو کیونکہ کراچی کے حوالے سے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں law and order ایک بہت بڑا ایشیو رہا ہے یہاں پہ street crimes بھی ہیں especially election کو اگر ہم فوکس کریں تو law and order پہ کیا آپ لوگوں کی تیاری ہے اور کیا جو security ہوگی especially election والے دن میں کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ٹھپے بھی لگائے جاتے ہیں بڑا ایک آپ تو زیادی بات وہاں پہ موجود ہیں اس طرح کی شکایات آتی رہتی ہیں تو security کے حوالے سے ابھی کچھ آپ لوگوں نے خاص اقدامات کر لی دیکھیں ہم نے ساری election کی ہوئی ہے کیونکہ we know کہ کسی وقت جب proper date announce ہمتی ہیں اس کے مطابق کام کریں گے لیکن اس میں ہم نے اپنی طرف سے پولیس میں رینگرز میں اور پھر جو ہمارے جمعہ داریہ ہیں وہ انہیں پوری کے میں ہم نے sensitive وی کون جو پولیس سیچن دیں وہ ایرما کیے میں کہاں پر problem ہم زیادہ ٹربل سا میریاد ہوتی ہیں وہاں پر ہم کوئی کریکشن فورس پر رکھیں گے اور اگر election commission فوج کو بلاتے ہیں فوج تو زیادہ میرے فرم میں کام کوئی کریکشن فورس ہوگا پھر ان کا available رکھیں فر ایمیجنسی رہا در ان پر پھولنگ پھر لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے انجر تو پولیس اپنا کام کریں گے تو سر آپ نے بھی ریسنٹی بڑا ایک crack down بھی ہم نے دیکھا street crimes جو ہوئے کافی آپ نے خصوصاً اس حوالے سے action بھی لیا اور جو کچھے کا operation تھا وہ بھی اس حوالے سے آپ نے خاص اقدامات بھی کیے تو کس حد تک کبھی کامیابی اس حوالے سے ہوئی ہے کیونکہ کراچی میں لوگوں کا ایک ہی ظاہری بات شکایت ہوتی ہے باہر نکلے فون چھن گیا باہر نکلے تو کسی نے آپ کو gun پوائنٹ پر لوٹ لیا تو آپ کو لگ رہا ہے کچھ کمی ہوئی اس طرح کے وارداتوں میں دیکھیں ہم نے تو پولی کوشش کی ہے ہم نے سارے پولیس آفسر کو کافی نئی change ہی ہیں ڈیلیویشن کرتی اس کے بعد بہت روزانہ کی تعداد میں ہم دکوائٹ مار رہے ہیں تین دن ساعت سے جو کبھی پہلے نہیں ہوتا تھا اور اس کے ویسے بہت ٹائم میں ڈاؤن ہوئے تو ابھی چونکہ ہم نشے کی حالت میں علاق کرتی یہ ڈکوائٹی کرتے ہیں سرینجن کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے بڑا ساتھ ٹریکڈون کی روکی یہ بارڈ پنجاب سنگر کیا ہوئے پھر اس کے بعد جو ایمیگرینٹ سن کو ہم کافی پش آؤٹ کر رہے ہیں اس کے لیے یہ فرق پڑ رہا ہے تو اوبرال ایمیرے سنگرینٹ بہت ہی بیتر ایمیرے کچھے میں پچھے ایک گر میں ایک بی ابڈکشن نہیں ہوئی ہے ایک دفعہ بلوک نہیں ہوئی ہے یہ بڑا کلیر میں دیا میں سرداروں کو بہت لوگوں بڑھ دیا ہوئی ہے اگر آپ کے لیے میں کوئی رینسوم ہوگا یا ابڈکشن ہوگی بلوک ہوگی تو میں آپ کو ریسپونسیول ٹھرائیں گے جو کچھ ہم بہت 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 پانی کام ہوگیا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے کچھے ملوک کرتی ہے لیکن ایمیگرنٹ بہت بہت زیادہ لوڈ ہے اب وہاں پر اور بھی راستے کھول رہے ہیں تاکہ ایک ہم ڈسٹی بوشن کریں بلکل بوٹل لکھ نہ بن جائے وہاں سے آپ نے دیکھ ہوگی ایک لاکھ ستا چیز ٹوٹل چلے گئے ہیں ہمارے سن پہلنٹاریلی لوگ گئے ہیں ہم ہم اٹھارہ 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 لوگ ہیں اور ابھی ہم کچھ بس ہم نے تین ٹھوٹل بیجے ہیں بسوں کے جو آج ایک ہم پہنچے گا اس کے بعد ایک دو دن کیاپ کر رہے ہیں تاک جیدہ رشنہ ہوجائے صحیح ابھی تک ہم بلکل 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 جو بڑے لوگ ہوتے اور نوٹر مل ان کو ساتھ دیں ساتھ دیں سب کو ڈاکومن چک کریں جسے وہ ڈاکومن یہ اس کی ہم نے کنٹول اٹھارہ بس 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 آف رہے وہاں چک کریں گے پس ہم ہم کرتے ہیں حاجی چیم میں جہاں پر ریمیل کیا ہوا پر صحیح حوالے سے ظاہری بات ہے ہر چیز کا سلوشن سب کو الیکشن ہی لگ رہے تو جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے آٹھ فروری آپ لگ رہے آٹھ پہ ہی الیکشن ہونے جا رہے دیکھیں ہمارا جو نگرہ کمر کا مل کام ہے جس دن الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں الیکشن کا شجول آتا ہم نے بھی بیاری کی ہوئی ہم پوری تند رہی سے مانداری سے اور پوری کوڈنیشن کر جا کہ سمووٹ الیکشن ہو اور فری فیر اور ٹرانس مل جی ہمارا ایم ہے اس کو منشور کریں گے مجھ امید ہے کہ ہماری الیکشن ہونے نہیں اتا رہا بہت شکریہ بریگیڈی ریٹائٹ ہارس نواز صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور کراچی کے حالات خصوص اور الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کی پوری تیاری ہے نگران حکومت کی سندھ میں جب بھی الیکشن کی شیڈیول پر آتا ہے تو اس حوالے سے ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں جی ناظرین ابھی ہمیں جوائن کریں گے جناب خالد مقسی صاحب سربراہ ہے باپ پارٹی کے آج ہی منتقب ہوئے ہیں اور ان کی پارٹی نے ان پر اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے سار آپ کو وölکم کہتے ہیں سب سے پہلے آپ مبارک بھی ہو کہ آج آپ بقاعدہ طور پر باپ پارٹی کی چیئر میں منتقب ہو گئے تو یہ فرمائیے گا بلوچستان میں زہری بات اب الیکشن ہیں تو کس کے ساتھ آپ لوگوں کا اتحاد ہوگا جی اب تو دیکھیں اتحاد تو ظاہر ہے پارٹی میں دیکھیں گے ہم کون آپ سے رابطہ ہوا کچھ ایسی اطلاع تھی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آیتے ان کا اپنا پارٹی کامیر 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 پارٹی پارٹی کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا پہلے تو ہم نے یہ سنا تھا زہداری صاحب کی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہیں اور آپ لوگوں نے شاید اشارہ بھی دیا تھا ان کی طرف جائیں گے تو ابھی کچھ ایسا ہے اس سلسلے میں جو ساتھی چلے گئے وہ تو ظاہر ہے سارا میڈیا میں آگیا ہے جو مسلم لیگ میں بھی جانا چاہتے ہیں تو ہماری جو ہیں ہم ساتھی جتنے انشاءاللہ ہم تو کھڑے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ اور انشاءاللہ یہ بلکہ ابھی ہم تو ان کو بھی دعوت دیتے ہیں جو چلے گئے ہیں موسٹ ویلکم واپس آ جائیں ہم ہم تو الیکشن کے حوالے سے کیا تیاری ہے آپ کی بلوچستان میں کتنے لیولز پہ آپ کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے ہم تو کوشش کریں گے کہ تقریباً ہم تقریباً ہم کور کریں بلوچستان کو پورے کور کریں گے بلوچستان بہار بھی ہم ٹرائے کر رہے ہیں کے بی کے میں بھی امید ہے اگر کوئی ساتھی بن گئے ممکن وہاں پہ بھی ہم کریں تو ویسے آپ کتنی سیٹے دیکھ رہے ہیں اب لرائیے تھوڑا اس پہ ہم بیٹھ گفتگو ہوگی کیونکہ اب نیا نیا سسٹم ہے یہ پارٹی ایک آزمائش سے گزری ہے ہم تو آپ کے پرائیم نیسٹر بھی کاکر صاحب بھی تو آپ کی جماعت سے ہیں تو کچھ ایسی کوئی خاص مہربانی تو نہیں ہوگی الیکشن میں آپ کے جماعت کے ساتھ میں نے ہماری جماعت انشاءاللہ مہربانی کے بغیر یہ زیادہ پسند کرتی ہے عمل کو تو آپ بلوچستان میں کس پارٹی کا زیادہ hold آپ کو دکھائی دے رہے یہ کوئی پارٹی کا hold نہیں ہم تو سمجھ رہے ہماری پارٹی کا hold ہے ایسے یہاں پہ جمعیت بھی ہے آپ کا جو جمعیت ہے کچھ نیسٹر پارٹی ہیں جمعیت ایک ہے باپ پارٹی کا ایک راہ یہاں پہ نہیں پارٹی ہے مگر اس نے اپنا ایک پچان یہاں پہ کافی کرائی ہے تو کافی لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں تو ابھی آپ سے کچھ خاص میں آخری بات یہی پھر آپ سے جانا چاہوں گی کسی خاص سیاس لیڈر نے ہوگا آپ تو نہیں ڈیٹ آئی دیکھیں تو کچھ دنوں میں یہ دس سٹل ہوگی ابھی تک لوگ پتانی پریشانی میں ایک الیکشن ہوتے نہیں ہوتے یہ عجیب کیفیت بنی ہوئی ہے آپ کو یقین ہے الیکشن ہوں گے مجھے تو دیکھیں اگر آئین ہے تو یقین ہے آئین نہیں ہے پھر یقین نہیں اگر آئین ہے ملک میں تو یقین ہے ایسی سٹل آئین تو یہ کہتا تھا نوے دن کے اندر الیکشن ہوں وہ نہیں ہوئے آہ بس تو ہماری خامیاں ہیں کچھ کمزوریاں ہیں ملک کو جس طریقے دیمیج کر رہے ہیں آپ کے پاس آئین نہیں ہوگا تو آپ کیسے چلائیں گے معاملے کو روز مرا آپ عمران خان صاحب کے تحادی بھی رہے ہیں کچھ آگے پوسیبلیٹی ہے ان کی جماعت کے لیے کوئی سوفٹ کورنر ہے ابھی آپ کی طرف سے امران خان جہا وہ پارٹی ہے ہم تو کسی سختی نہیں کرتے جو اپنے سوسائیٹی کا پاکستان کا خیر مگر اب دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہو جائے تو کھون کھان پر ٹھرتا ہے وہ دیکھیں گے بہت شکریہ خالد مقسی صاحب آپ موجود تھے اور پھر سے باپ پارٹی جو ہے بلوچستان میں وہ تیار ہیں کہ اگلے آنے والی الیکشن میں اپنا بھرپور کے دار ادا کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ